السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی حدیث نمبر 98 بیماری اور شفا بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک جسمانی جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی جن میں انسان کے لیے شفا رکھی اور جہاں تک روحانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کی شفا کے لیے قرآن نازل کیا بہرحال کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے دبانہ اتاری ہو اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً کتاب الطب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً یعنی اللہ نے جو بھی کوئی بیماری پیدا کیا ہے اس کے لیے شفا کا سبب بھی پیدا کیا ہے یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی یعنی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً مگر یہ کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے اللہ نے تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی اسباب کے ذریعے بیماری کی شفا کو پیدا کیا تو اس کے لیے اتارنے کا لفظ آیا ہے انزلہ اتارا انزال کے کئی اکمانی علماء نے یہاں پر کیے ہیں ایک کال یہ ہے کہ اس کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے یعنی خبردار کیا ہے بتایا ہے ایک اور کال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری اور اس کے علاج کے متعلق عمومی طور پر خبر دی ہے یعنی بیماری بھی ہے اس کی بھی خبر دی اور علاج بھی ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے مراد ان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا زمین میں رکھ دینا ہے یعنی جیسا کہ حدیث میں اس خبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کے لیے علاج بھی رکھا یعنی زمین پر رکھا اور ایک اور کال یہ ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے ان کا فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے وہ فرشتے جو انسانی مخلوق کے نظام کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں تو بیماری اور اس کا علاج فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے اور ایک کال یہ بھی ہے کہ اکثر بیماریاں اور ان کے علاج بارشوں کے اتارنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں جن سے غزائیں اور دوائیں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں یعنی بارش اترتی تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے تو پھر اس میں بعض اوقات کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یا کودے کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں جن پر بارش پڑتی ہے تو وہاں سے جراسیم پیدا ہو کر بھی فضا میں پھیلتے ہیں وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اسی طرح اچھی زمینوں پر جب بارش پڑتی ہے تو اچھی غزائیں پیدا ہوتی ہیں جو بندوں کو صحت مند رکھنے میں کام آتی ہیں اور انہی میں پھر جنگلوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے تو بہرحال دونوں چیزیں مقدر ہیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں اور یہ اللہ سبحانو تعالی کی مخلوق پر ایک مکمل مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے انسان کو بیماری کے ذریعے آزمایا ہے تو اس کے علاج کے لیے یا حل کے لیے اللہ نے دمائیں بھی پیدا کی ہیں جیسے انسان اگر گناہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے یعنی نفس کے کسی شر کی وجہ سے یہ شیطان کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے ایسے عامال بھی بتائیں ہیں کہ جو گناہوں کو بٹانے کا سبب بنتے ہیں جیسے استغفار وغیرہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سال میں ایک رات وبا اترتی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے مو باند دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ اور وہ ایسے برطن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا مو نہ باندھا گیا ہو اس پر سے گزرتی ہیں تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں مثلا پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے رات بھر ننگی رہی ہے اور اس میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے بیماری داخل ہو چکی ہے اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر چلی جاتی ہے پھر ایک بندے کے اندر جراسیم آتے ہیں تو وہاں سے وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں تیسرے کو لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بیماری بہت سو تک پھیل جاتی ہے تو بہرحال بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور ہمیں اس معاملے میں احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دبا اور علاج کی بھی ضرورت ہے تو دا کا مطلب ہے حصی بیماری اور جسمانی بیماری اور روحانی بیماری یعنی بیماریاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے علاج کرانا ضروری ہے یعنی بعض وقت ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو علاج کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی کو کوئی روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج نہیں کرتے اور اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے بعض اوقات جن بھوت کا اثر سمجھتے ہیں بعض اوقات دوسرے کو کہتے ہیں ایسی بہانے بنا رہا ہے لیکن اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کا پروپر علاج نہیں کرتے اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں یا قلبی بیماریاں ہیں ان میں انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے اور دل کی بیماری دل کا ٹیڑا ہونا ہے اور اس کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہی اس کو متدل کرنا ہے اور اس کا علاج ہے تو دلوں کا علاج اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے جیسے کہ اللہ عز و جللہ کا فرمان ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم معزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سرہ سر شفاء جو سینوں میں ہے یعنی سینوں میں دل ہے اور دل کے اندر جو بھی تکلیف ہے اور ایمان والوں کے لیے سرہ سر ہدایت اور رحمت آئی ہے تو اس لیے قلبی بیماریوں کا علاج دل کی بیماریوں کا علاج روحانی بیماریوں کا علاج قرآن سے کرنا چاہیے کیونکہ خود قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ شفاء ہے شفاء ان لما فی الصدور جو سینوں کے اندر ہے اور اللہ عز و جللہ کی کتاب سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ انسان اپنے دل کا علاج کر سکے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی قرآت کرے اس کو پڑھے اس میں غور و فکر کرے اور کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھے اسی طرح بعض اوقات پورا قرآن اگر نہیں بھی پڑھتا یا بہت زیادہ تلاوت مریض نہیں بھی کر سکتا تو قرآن مجید سے سیلیکٹڈ آیات بھی اس کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ قدالک ننجل مؤمنین کہ ہم باقی مؤمنوں کو بھی ایسے نجات دیتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے نجات دی تو اس لیے وہ ایک آیت کو بھی اگر کئی دفعہ دہراتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن و سنت سے غم اور رنج کا علاج یہ لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ تجربہ نہ کیجئے کہ اچھا کہ قرآن شفاہ ہے میں ذرا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ میری اس بیماری میں قرآن کے پڑھنے سے شفاہ ہوتی ہے یا نہیں تو ایسے لوگوں کو شفاہ نہیں ہوتی جو تجربے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں ہمیں پورے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن شفاہ ہے تو پھر وہ شفاہ ہی ہے اور اس کے ذریعے شفاہ حاصل ہوگی بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو بھی کوئی بیماری اتاری ہے اس کی دواء بھی اتاری ہے اور اگر دواء اتاری ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے دواء لینی چاہیے علاج کروانا چاہیے بعض لوگ اپنی سستی اور کتاہی کے باعث علاج نہیں کرتے صرف اللہ پر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ کر سکتا اس کے لئے تو کچھ مشکل ہی نہیں وہ تو اول درجہ میں بیماری بھی نہ بھیجے آپ کی طرف لیکن یہ ہے کہ دنیا چونکہ امتحان کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو لوگوں کے امتحان مختلف طرح سے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں مومن کا رویہ بلکل مختلف ہوتا ہے مومن کے لئے بیماری اگرچہ ایک آزمائش ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے سبب اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں ہر پین کے بدلے ہر تکلیف ہر پریشانی جو جسم پر انسان کی آتی ہے اس کے بدلے اس کے گناہ دھلتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو صبر کا اس کو عجر ملتا ہے ایک اور خیر آگئی اور یہ خاص لوگوں کی علامت ہوتی ہے یعنی عام لوگوں کے گناہ جڑتے ہیں خاص لوگوں کو صبر کا عجر ملتا ہے اور خاص الخاص لوگ جو ہیں وہ اللہ کی قضاء پر رضا بھی رکھتے ہیں یعنی راضی بالقضاء جو ہوتے ہیں تو ان کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس طرح مومن کے لیے ایک بیماری جو ہے وہ ایک رحمت کا باعث بن جاتی وہ آزمائش تو ہے ہی لیکن اس آزمائش کے اندر بھی ایک رحمت ہوتی لیکن اس راضی بالقضاء ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاجی نہ کرائے علاج ضرور کروائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں علاج کیا کرو کیونکہ اللہ عز و جلہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفاہ بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے موت کا کوئی علاج نہیں اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں کیونکہ اس میں انسان کی آزا کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو کوئی چیز ان کے اندر پھر سے جوانی بھر نہیں سکتی لیکن اس میں بھی انسان کو حد تل بسا ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج کرتے رہنا چاہیے اور اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جلہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا پس اس لیے علاج کیا کرو تو گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے علاج کروانا جو ہے یعنی علاج کرانے کو بھی عبادت سمجھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہا ہوں انہوں نے ہی کہا ہے کہ علاج کراؤ تو میں علاج کروانا ہوں اب اس علاج میں جب اس کا کچھ مال خرچ ہوتا ہے یا وہ علاج کی تکلیف سے گزرتا ہے کیونکہ بعض علاج جو ہیں وہ سرجری ہوتے ہیں بعض علاج جو ہیں وہ پینفل پروسس سے گزرتا ہے انسان اس میں تو وہ بھی سرہ سر انسان کے لیے عبادت اور عجر کا باعث بن جاتے ہیں اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں یعنی بہت بادب اور پرسکون طریقے سے چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے بدو جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں یعنی کوئی بیماری ہو تو علاج کریں آپ نے فرمایا دواء استعمال کیا کرو بلا شبہ اللہ عزو جللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دواء بھی پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھا پا اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی دواء نہیں کھائی اور اس میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمیں اگر کوئی بیماری ہو تو بس ہم سبر کر لیتے ہیں بس دم درود سے کام لے لیتے ہیں اور بس ہمارے لیے وہی کافی ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن سے علاج کر لیتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اگر دواء کھا رہا ہے یا دواء کھانا کوئی بری بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دواء استعمال کیا کرو تداوو دواء استعمال کیا کرو تو دواء کھانا جو ہے وہ کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے لیکن دواء سے شفا ملنا اللہ کے ازن سے ہے دواء کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا نہیں چیز نے ٹھیک نہیں کیا اللہ کے ازن سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اللہ کا ازن اس کو ہوا کہ اس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے اس کی بیماری کی اصلاح کر دے تو علاج ہو گیا شفا ہو گئی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے اگر بیماری تقدیر سے ہے تو علاج بھی تقدیر سے ہے اور یقیناً علاج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ دیتا ہے علاج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ دیتا ہے تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ کو شافی مانا جائے یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے سورة الشوراں میں آتا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور یہ دعا پڑھتے تھے اِمْ سَحِلْبَأْ سَرَبْ بَنَّاسْ بِيَدِكَ الشِّفَا لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنتَ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں تو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ہی طبیب ہے ابو رمثہ سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے یعنی وہ جو مہر نبوت تھی کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق آدمی ہے یعنی نرمی کرنے والا ہے مریض کو تسکین دینے والا دلاسہ دینے والا ہے اب بیماری کا اصل طبیب تو اللہ ہی ہے شافی تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کی بیماری کو ایک طبیل عرصہ گزر گیا تو ابھی وہ مایوس نہیں ہوئے دعا کرنے لگے وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَا هُمْ رَحْمَتَمْ مِنْ اِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِ اللہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی تکلیف دور کر دی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے علاج کرنا چاہیے سورة بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے حضرت عائشہ سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی قرآن کے ساتھ کرو رکیہ کرو اس کو اسی طرح سنت سے علاج انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی عدویات دی گئی تھی ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی وہی کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور اس میں وہ دمائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفاہ دیتی اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض غزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف بڑے بڑے ڈاپٹروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی اور ان دمائیوں تک ان کے علوم تجربات اور قیاسات پہنچ نہیں سکتے اور یہ دمائیاں قلبی اور روحانی ہوتی ہیں تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان صرف مادی جسم سے نہیں بنا یعنی صرف مادہ نہیں ہے صرف میٹر نہیں اس کے اندر روح ہے اس لیے اگر آپ صرف دوہ سے علاج کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی روح کا بھی علاج نہ کریں خصوصاً روحانی بیماری کچھ بیماریاں ایسی ہوتیں جو روحانی بیماری ڈومینٹ ہوتی ہے اور اس کے اثر میں جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے اور اس کے اثر سے انسان کی روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں ان سے الگ نہیں ہیں ایک کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو دوسرا اس سے متاثر ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دونوں طرح کے علاج کرے یعنی ایک طرف دوا کھائیں اور دوسری طرف دعا کریں اور دم کریں اور قرآن پڑھیں تاکہ انسان مکمل شفایاب ہو جائے کیونکہ بندہ جب تک اللہ کی ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کی حملوں سے محفوظ ہوتا ہے اور ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے تیسری چیز ہے طب نبوی سے علاج تو اب اگر طبیب اللہ ہی ہے تو پھر ہمیں کیا طب نبوی سے علاج کرنا چاہیے اور طب نبوی کیا ہے اور کیا کوئی انسان طبیب کہلا سکتا ہے انسان طبیب کہلا سکتا ہے لیکن اللہ الطبیب ہے یعنی جیسے انسان کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ القریم ہے تو طب نبوی سے علاج میں ہجامہ کروانا پچھنے لگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اگر وہ مرز کے مطابق ہو یعنی بیماری کے مطابق پچھنا لگے یا آگ سے داغ لگے اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ایک تکلیف دے علاج ہے بہت یعنی انسان کو کسی گرم سلاخ سے داغنا یا کسی بھی طرح کی ایسی کوئی چیز لگانا کے جس میں آگ ہو تو اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن آخری چارہ ایکار کے طور پر اگر کوئی بیماری کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہوتی تو اس صورت میں ایسا علاج کیا جا سکتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی پر جو الیکٹرک شاکس وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اللہ عالم پھر اسی طرح کلونجی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شپا ہے اگر کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کہ مریض کے متاثرہ حصوں پر وہ تیل لگایا جائے اور کلونجی کے دانیں جو ہیں وہ کھلائے جائیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو اس لیے ہر گھر میں کلونجی کے دانیں بھی ہونے چاہیے اور اس کا تیل بھی ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے آج کل کرونا کی بیماری ہے تو اس میں دو کام کیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کلونجی کے بیج زبردست جراسیم کش ہیں ان کی دھونی دینی چاہیے یعنی گھر کو ڈس انفیکٹنٹ کرنے کے لیے جیسے بخور جلاتے ہیں تو اسی طرح کوئلے کے اوپر تھوڑے سے دانیں ڈال کے ان کا دھون جب نکلنے لگے تو اس کو گھر میں گھما دینا چاہیے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شیعتین کو بگانے کا ذریعہ بھی ہیں یہ دھون شیطانوں کو بہت تکلیف دیتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں اور اگر ریپیٹڈلی ہوگا تو گھر سے جرسیم بغیرہ بھی نکلیں گے اور شیعتین بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ بیجن اللہ شفا ہوگی دوسرا یہ ہے کہ لنگز کی بیماریوں میں اس کی بھاپ جو ہے وہ بہت فائدہ دینے والی چیز ہے اسی طرح سردرد میں ناک کے اندر اس کے کترے چند ڈالے جائیں دونوں طرف تو میگرین وغیرہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہت تفصیلی الگ ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ کلون جی کس طرح استعمال کی جا سکتے اور کس طرح فائدہ لیکن یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ اس کی دھونی دی جائے اور اس کی بھاپ لی جائے یہ غیر مذہر ہیں اور چند دانے جیسے چھٹکی بھر دانے صبح کے وقت پانی کے ساتھ اگر کھا لیے جائیں اور اگر صبح نہیں یاد رہے تو آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر اگر کلون جی رکھی بھی ہے تو کھانے کے اوپر بعضوں کے جیسے آپ نمک چڑکتے ہیں تو چھٹکی بھر دانے یعنی بہت زیادہ مقدار میں نہیں کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی ریاکشن ہو اسی طرح یہ کہ اگر گلے میں خراش بغیرہ ہے تو کلون جی کا تیل اگر رکھا ہوا ہے تو چند کترے زبان پر ٹپکا کے آہستہ آہستہ گلے سے گزارے جائیں تو یہ چونکہ جراسیم کچھ ہے تو گلے کے اندر کے جراسیم اسی طرح ناک کے اندر کے جراسیم کیونکہ گلے کی بیماریوں میں بھی ناک میں ڈالنا سب سے زیادہ مفید ہے اگر سوڑا سا کڑوا لگتا ہے تکلیف سے محسوس ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں فوری طور پر انسان کو ریلیف ملتا ہے اور بہت جلد گلے کی بیماریاں وغیرہ یہ ٹھیک ہوتی ہیں اور اگر فیپنوں تک نمونیاں وغیرہ ہو گیا ہے تو بارہا اگر بھاپ دی جائے اس کی تو بہت فائدہ مند ہے وکس وغیرہ جو ہے یعنی کہ ایسی چیز ہے جس کے بخارات فیپنوں میں جا کے جم بھی سکتے ہیں لیکن کلونجی جو ہے وہ مزر نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد فائدہ مند ہے قرآن مجید میں آتا ہے اس مکھی میں سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے یعنی شہد جو ہے وہ فائدے کی چیز ہے شہد اگر آپ مہینے میں کم از کم تین دن خالی پیٹ اس کا چمچ لے لیں صبح یا ایک گھونٹ بر لیں تو یہ پریونٹیو کیور بھی ہے یعنی بہت سی بیماریاں لگنے سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے ایک پہترین ڈرنک بن جاتا ہے لیکن بہت ابلتے پانی میں اس کی پراپرٹیز ضائع ہو جاتی ہیں اس لئے گرم پانی کی بجائے اگر تھنڈے پانی میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اور خصوصاً اگر موسم تھنڈا نہ ہو تو پھر روم ٹیمپریچر پر جو پانی ہے اسی کے اندر شہد ملا کر پینا زیادہ فائدہ مند ہے پھر آب زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے اگر آپ شفا کی نیئے سے پییں گے تو شفا ہے غزا کی نیئے سے پییں گے تو غزا ہے پیاس بجھانے کی نیئے سے پییں گے تو پیاس بجھے گی انشاءاللہ پھر اسی طرح اود ہندی یعنی جس سے قسط الہندی کہتے ہیں اس میں بھی شفا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ام قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو ہمارے جو تریڈیشنل میتھڈ ہے گلے چڑھانے کا اس میں نمک یا اسی طرح کی کسی چیز کے ساتھ انگلی کے ساتھ گلے اوپر کو اٹھا کے دبا دیتے ہیں ان کا انفیکشن نور کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کی اور فرمایا یہ اودہ ہندی لو اس میں ساتھ بیماریوں کی شفاہ ہے سبحان اللہ ان میں ایک ذات الجم پسلی کا ورم بھی ہے یعنی نمونیاں بھی ہے تو آج کل کرونا وارث میں جسے پیپروں پر ہی سارا اثر چلا جاتا ہے بیماری زیادہ تکلیف دے ہو جاتی ہے تو اس میں قسط الہندی جو ہے اور قسط الباہری یہ فائدہ مند ہیں اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اور اگر ذات الجنب ہو یعنی نمونیا ہو ذات الجنب عربی میں کہتے ہیں اس کو تو حلق میں ڈالو یعنی اس کو پیو اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ گرم پانی میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے ایک چھوٹی چمت جو ہے اس کو ایک کپ پانی میں اور پھر جب وہ اچھی طرح اس کے پانی میں اثرات آ جائیں تو اس کو چائے کی طرح سپ سپ کر کے یا کیوے کی طرح پی لیا جائے تو یہ بھی بہت جلد فائدہ دیتی ہے جہاں یہ مسنون علاج ہیں طب نبوی ہے یعنی علاج کرنے کا کہا گیا ہے وہاں یہ ہے کہ ممنوع علاج سے بھی بچنا چاہیے اور ممنوع علاج کیا ہے غیر شرعی اور شرکیہ طریقے سے علاج یعنی شرکیہ دم یا تعویز وغیرہ عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس نے خسرہ کی بیماری کی وجہ سے تعویز پہنا ہوا تھا ان کی وائف نے تعویز لٹکایا ہوا تھا خسرہ کی بیماری سے نکلنے کے لیے تو آپ نے اسے سختی سے کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے اور کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبا جھاڑ پونک تعویز اور غب کے عمال شرک ہیں یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دم کرنا منہ ہے یہ رکیہ منہ ہے شرکیہ جھاڑ پونک منہ ہے یعنی یعنی اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو حرام ہیں لیکن دوسری طرف جائز اور شرعی دم بھی ہیں عوف بن مالک کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو اچھا یہ جو بات ہے نا اب یہ قرآن کی آیات تو نہیں تھی نا دور جاہلیت میں تو آپ نے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ کہ کون سا دم کرتے تھے بتاؤ مجھے آپ نے فرمایا کہ اگر شرکی آلفاز نہیں تو دم ٹھیک ہے اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے بعض لوگ اس بات میں بہت فس کریئٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی مسلم طریقہ نہیں دم کا اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ آیت دس دفعہ پڑھ کے دم کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے تو آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے یعنی جیسے کسی کو منزل منزل نام کی کتابچہ بھی ہوتا ہے یا اسی طرح رکیہ جس میں قرآن کی مختلف آیات اکٹھی کی گئی ہیں ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت بھی پڑھی جائے اور یہ آیت بھی پڑھی جائے تو اس موقع پر یہ حدیث یاد کر لی جائے کہ اگر کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے اور قرآن تو قرآن ہے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن عام جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ان میں بھی اگر کوئی شرکیہ طریقہ نہیں ہے تو وہ دعا بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ اور مسنون دم بھی اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کرنا وہ بھی فائدہ دے گا بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت حکمت دی ہوتی ہے اور وہ قرآن کی آیات سے ایسے میننگ نکال لیتے ہیں کہ جس سے واقعی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اس میں ایک ویب سائٹ ہے رکیہ ان لندن اس ویب سائٹ پر مختلف طرح کے دم ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ کافی مفید ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاؤں سے متعلق جو آیات ہیں ان کو کٹھا کر کے ان کو ایک رکیہ بنا دیئے اسی طرح اگر دل میں کوئی تکلیف ہے تو دل کی آیات یا اسی طرح اور جن آزا سے متعلق کوئی تکلیف ہے تو اس سے ملتے جلتے آیات جو ہیں وہ کٹھی کر کے ان کا رکیہ بنا دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے اور بحث مباعثے کی بات نہیں ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز نہیں کی کیونکہ آپ نے اصول دے دیا ہمیں کچھ چیزیں تو آپ نے کی ہیں وہ تو ہمارے لئے بہت ہی آثنٹیک اور یقینی چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ نے ان کی حدود بتا دی ہیں جیسے اس حدیث میں حد بتا دی کہ تم میرے سامنے اپنے دم کے کلمات پیش کرو یعنی وہ دم جو دور جائلیت میں تم کرتے تھے اگر وہ فائدہ مند تھا تمہارے لئے تو آج بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو فرمایا کہ دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو تو اگر شرک پر مبنی ہو یا ایسے الفاظ پر جو سمجھ نہ آ رہے ہوں بعض لوگ تعویز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتے یا نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کا نہیں پتا کہ اس میں شیطانوں کو پکارا گیا ہے یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارا گیا ہے تو ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے جہاں تک قرآن اور اذکار اور جائز دعاوں کے ساتھ دم کرنا ہے تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے کلام یعنی پچھلی ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود والی میں نے کہ جھاڑ پھونک منع ہے لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ پھونک مار کر دم کرنا جائز ہے مثلاً صورت فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری جا سکتی ہے رات کو سوتے وقت جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو چاروں کونوں میں آپ پھونک ماریں وہ بھی ایک حفاظت کی چیز ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں معبضتین اکل ہو اللہ پڑھ کر دم کرتے تھے اور رات کو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا خود اپنے اوپر دم کرتے تھے اور اپنے آپ کو جاڑتے تھے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں خود پر معبضات پڑھ کر دم کرتے تھے پھر جب آپ آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ کا ہی ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی یعنی اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی آپ کا ہاتھ پھیرتی تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ پھیر کر جھاڑنا مریض کو اور دم کرنا جو ہے یہ جائز ہے مامر کہتے ہیں میں نے امام زہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا آپ دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور پھر اس کے بعد دیے کہ باقی جسم کے اوپر بھی جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ دم کرنا اور پھونک مارنا یہ جائز ہے اور نووی کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ دم میں لعاب ملی پھونک مارنا مستحب ہے اس کو جھاڑنا کہتے ہیں یعنی اس طرح پھونک مارنا کہ بیچ میں سے مو سے ڈرپلٹس بھی تھوڑی تھوڑی نکلیں اور حب کے عمال کیا ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں جس سے منع کیا گیا ہے یہ اصل میں جادو کی ایک قسم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے عورت کو اپنے شوہر کا محبوب بنایا جاتا ہے یا شوہر کو اپنی بیوی کا محبوب بنایا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے یعنی ایسے کوئی کلام لینا یا ایسی چیزیں لینا جس سے اس طرح کی چیز کی جائے کہ شوہر کی ساری توجہ میری طرف ہو جائے جیسے سوکنے وغیرہ ہوتی ہیں یا اور تو یہ طریقہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا اس لیے شراب یا شراب سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے حرام عدویات کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ وہ علاج نہیں بیماری ہے یہ جو دم بغیرہ بتائے ہیں میں نے اس کے لیے ویب سائٹ پر آن لائن آرڈرز پلیس کر سکتے ہیں آیات شفا جو ہیں پرنٹڈ شکل میں موجود ہیں اور بک سٹور پر بھی موجود ہیں الہدا کے جہاں بھی برانچز ہیں چاہے کینیڈا میں ہے یا لندن میں ہے یا یو ایس میں ہے یا پاکستان میں جو مختلف شہروں میں ہیں ان سب جگہوں پر یہ پرادکٹس جو ہوتی ہیں وہ آبیلیبل ہوتی ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو جو لوگ آج کل بیماری کے لیے پریشان ہیں اور بیسے بھی بیماری صرف آج کل ہی تو نہیں آئی بیماری تو ہمیشہ ہی دنیا میں موجود رہی ہے تو پریونٹیو میتھڈز بھی استعمال کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان مسنون چیزوں سے علاج کرنا چاہیے اور یہ مسنون چیزیں جو یہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا بھی اگر بیماری کا آغاز ہوا ہے تو فوراں ہی اس کو پکڑ لیا جائے